پسا ملیکم کلاس ٹین آج ہم نے پڑھنا ہے ریسپریٹری ڈیس آڈر یہ آپ کی بک میں جو ریسپریٹری ڈیس آڈر ہے یہ آلموسٹ سکس کے قریب ہیں ایک ایک کر کے ہم ڈیلی کا پڑھیں گے تو آج کا جو ہمارا ریسپریٹری ڈیس آڈر ہے وہ ہے برونکائٹس برونکائٹس اصل میں کہتا ہے کہ برونکائی اور برونکیولس میں ہونے والے زہم کو کہتے ہیں برونکائٹس اب برونکائی اور برونکیولس کہتا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ٹریکیا جو ہے یہ آگے آکے جن دو پائپ میں چینج ہو جاتا ہے سے برونکائٹس کہتے ہیں یہ برونکائٹس آگے چھوٹے چھوٹے سے جو پائپ میں چینج ہوتا ہے انہیں برونکیولس کہتے ہیں تو یہ برونکائٹس جو بیماری ہے یہ برونکائی اور برونکیولس ان دونوں میں ہونے والی انفلیمیشن کو یعنی یہ دونوں پائپ سو جاتے ہیں سویل ہو جاتے ہیں تو اس کو برونکائٹس کہتے ہیں جب یہ سویل ہو جاتے ہیں یعنی انفلیمیشن ان میں زہن بن جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے ان میں موکیس سیکریٹ ہوتا ہے اس کے ان کے اندر پس جو انہوں یہ بڑھ جاتی ہے اور یہ جو ٹوبے ہوتے ہیں یہ سویل ہو جاتی ہیں سویل ہونے کی وجہ سے یہ ٹیوبے نیرو ہوجاتی ہیں آج کل جو بیماری ہے یہ کرونا کی اس میں بھی برونکائی اور برونکیولس یہ دونوں ٹیوبوں کے اندر میکس بڑھ جاتا ہے یعنی ریشہ پڑھ جاتا ہے یہ جو دونوں ٹیوبے ہیں نیرو ہوجاتی ہیں اور یعنی اندر کی طرف یہ سو جاتی ہیں جس کی وجہ سے سانس نہیں لیا جاتا اچھا میں نے جیسے پوائنٹ بنا اسی طرح سے پوائنٹ آپ نے کرنا ہے پھر اس کی کازیز کیا ہے اس کی بہت ساری وجہات ہیں پہلی وجہ وائرس ابھی آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے زکام کا جو وائرس ہے کرونا وائرس وہ وائرس آ گیا دوسرا آ گیا جی بکٹیریا اور بہت زیادہ کچھ کیمیکل ایریٹینٹس ہوتے ہیں جیسے ٹوبیکو سموک بہت سارے لوگوں کو تمباکو کی جو سموک ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی جب یہ سمیل اندر جاتی ہے ہوا اندر جاتی ہے سموکی تو وہ بھی جا کے اندر برونکائی اور برونکیولوس کو سویل کر دیتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی کازہ آگی اس کی دو ٹائپ ہوتی ہیں اکیوٹ برونکائیٹس اور کرانک برونکائیٹس اکیوٹس جو کہ تھوڑی عرصے کے لیے ہوتی ہے اور یہ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے ٹو ویکس کے اندر اندر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے بغیر کوئی لنگز کو ڈیمیج کیے کرانک جانا یہ لمبے عرصے تک تین بہینے سے لے کے دو سال تک یہ چلتی ہے لیکن اس کا علاج ہے میڈیسن کھانے سے یہ دونوں اکیوٹ اور کرانک ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر آپ دو ہفتے کے اندر یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا یعنی آپ خانسے رہتے ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں تو یہ پھر بہت لمبے عرصے تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے اب اس کی سمٹمز کیا آتی ہیں اس میں خانسی آتی ہے وقفے وقفے سے بار بار خانسی آتی ہے اور بندے کی سانس ایسے ہوتی ہے جیسے کہ وہ سیٹی مارا ہو بلکل اسی طرح سے جیسے بھی میں لوں گا اس طرح سے وہ بلکل آواز آتی ہے یعنی سانس لیتے ہوئے بخار ہو جاتا ہے بہت زیادہ سردی لگتی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے یہ اس کی سمٹمز ہیں تو اسی طرح سے آپ نے یہ اس کی ہیڈنگ دیکھ کے تو آپ نے یہ لکھنا ہے سمجھا گی کسی بھی چیز کے اگر سمجھنا ہے تو میری ویڈیو آپ دوبارہ دیکھیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے بک میں سے کہاں سے اور کتنا کرنا ہے یہ پیج نمبر 11 کے اوپر آپ آئیں پیج نمبر 11 پہ یہاں برونک آئٹ سے لے کے تو پیج نمبر 12 کے اوپر یہاں تک یہ کرنا ہے یہ تو بلکل اسی طرح سے پیراغراف میں لکھا ہوا ہے لیکن جیسے میں نے یہاں پہ پوائنٹ بنایا آپ اسی طرح سے اسی انہی پیراغراف کو آپ پوائنٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے بیٹاں کسی بھی چیز کے اگر سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس میں آپ کو میں لاسپس کی ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں کہ یہ بلکل اسی طرح سے اوپن ہوتے ہیں لیکن جب یہ سویل ہوتے ہیں تو یہ اندر کے طرف اس طرح سے سویل ہو کے جگہ بلکل تھوڑی سے ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں انتہائی دشواری ہوتی ہے ٹھیک ہے دی اسلام علیکم